سلام آپ کو برکت دے ہم ایک سائٹیٹ کے بچے جو ہیں وہ آئیں اور کلام کو سنائیں اور ہم دیکھ سکیں کہ کس طور سے بچوں کی زندگی میں کلام جو ہے وہ یاد ہوتا ہے اور نہ سے یہ بات کہ وہ یاد کر رہے ہیں بلکہ اس کے پیچھے کلیسیا کا بہت گہرہ میننگ ہے ہمارا مقصد کامپیٹیشن نہیں ہے ہم یہ کامپیٹیشن جو ہے یہ تو ایک بیٹ ہے جس کے وسیلہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی زندگی کے اندر کلام جو ہے ان کی جڑوں تاکہ اتر سکیں ایک آیت پڑھیں گے میرے اندازے میں جو میرا وقت میں نے سوچا تھا میرے پاس صرف چار منٹ ہیں آپ کو کلام سنانے کے لیے اس کے بعد جو ہے ہم آگے بڑھیں گے تاکہ آج کے کامپیٹیشن کی انسٹرکشنز کو شروع کرنے کے بعد ہم جو ہے اس میں آگے جا سکیں لکھا ہے استثناء کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی ساتمی آیت سے استثناء کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی ساتمی آیت میں خدا مند نے حکم دیا اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشیم کرنا اور گھر بیٹھے اور رہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا خدا ان کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے خدا ان کا کلام جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے اور خدا نے اپنی کام بنی اسرائیل کے گھرانوں کو اور بزرگوں کو یہ حکم کیا کہ تم خدا کا کلام میرا الہام میری سانس جو ہے وہ اپنے بچوں کو سکھانا اور یہاں پہ جو استعمال کیا گیا ہے ورڈ ذہن نشین کرنا اس کے معنی اور بھی ڈیپ ہیں اور بھی گہرے ہیں ذہن نشین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بغیر پڑی آتا ہو ذہن نشین کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد جن کے ذہن تازہ ہیں جن کے ذہن میں اور کسی قسم کی ایسی کھلبلی اور اور طرح کی باتیں نہیں ہیں جب آپ انہیں ذہن نشین کراتے ہیں تو نہ صرف انہیں یاد ہو جاتا ہے بلکہ ان کے ذہن کے تکتے کے اوپر یہ کنہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ گہرے طور پر کھو دی جاتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے آپ نے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ چیزیں جو ہیں آج بھی آپ کے ذہن نشین ہیں وہ آج بھی آپ انہیں دھورا سکتے ہیں ایک دن میں بیٹھا تھا تو بچے وہ ٹیبل جو ہے جو کمیسٹری میں ہوتا ہے لیتیم سورنیا پوٹیشیم یہ تو وہ اس کی بات کر رہے تھا میں نے کہا کہ اس وقت کا سکھا ہے تو کچھ پورشن ابھی بھی اس کا ہمیں یاد ہے سو خداون کے لوگ جو ہے بنی اسرائیل اور یہ سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی خداون نے بتایا خداون نے کیا کہا کیسے تم سکھا سکتے ہو اس طرح نہیں کہ رٹہ ہی لگواتے رہے بات یہ نہیں ہے سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کچھ کرنا ہے انہیں ذہن نشین بھی کروانا ہے اور روٹین میں بھی ہم نے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کہ ذہن نشین کرنے کے لیے گھر بیٹھے ہوئے راہ میں آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں آپ لیٹے ہوئے ہیں اٹھے ہوئے ہیں ان باتوں کا کلام کے ان حصوں کا ذکر کیا کرنا یہ نہیں کہ ماباک موسے گاروں کا ذکر ہو فلموں کا ذکر ہو ایکٹر ایکٹرسز کا ذکر ہو نہیں خدا کے کلام اور آیات اور گہری باتیں جو ہیں ان کا ذکر کیا کرنا توٹتے بیٹھتے چلتے پھرتے وقت جو ہے کلام کی باتیں بچے دیکھیں میرا باپ میری ماں کلام پڑھ رہے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں فون پہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو چگلیاں نہیں کر رہے ہیں وہ کلام کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہے طریقہ ہے بچوں کے اندر کلام کو ذہن نشین کرنے کا اور آپ جانتے ہیں یہودی لوگ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ تورہ جو ہیں پدائش، خروج، اہبار، گنتی، استیسنا پانچوں کتابیں جو ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اسے زبانی یاد کرتے ہیں اور یہ پانچوں کتابیں جو ہیں یہ بہت بڑی کتابیں ہیں ان کو اتنا زبانی وہ یاد کرتے ہیں کہ ان کے جو حافظ ہیں آپ جانتے ہیں جو ہمارے مسلم بہن بھئی ہیں وہ بھی یاد کرتے ہیں اور ایک بہن سے میری بات ہو رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ جو قرآن ہے وہ بائبل مقدر سے بڑا ہے میں نے کہا کہ بہن آپ کیسے ہی کہتی ہیں یہیں سویڈر میں ان سے ملاقات ہوئی تو کہتی ہیں بائبل تو اتنی اسی ہے باری اسی ہے اور قرآن تو بہت موٹا ہے مانا نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات ہیں اور یہ جو آپ کے پاس پدائش اور خروج پہلی دو بکس ہیں یہ جو ہیں یہ ان کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ سے کہیں زیادہ آیات ہیں صرف پہلی دو کتابیں تو بڑا حیران ہوئی کہ اچھا میں نے تو ایسے سوچ ہی نہیں تھا اور بنی اسرائیل جو ہیں پانچ کتابیں جو ہیں ان کو ایسے عصبار اپنے بچوں کو کروانے کوشش کرتے ہیں بڑے ہونے تاکہ انہیں ایسے یاد ہو جاتی ہیں بہت سے بچوں کو اور لوگوں کو کہ آپ نے یہ پوچھے کہ استشنا کی کتاب کے اٹھائیس میں باب میں نکتے کتنے آئے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ انہیں بتائیں قومیں کتنی دفعہ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے آپ انہیں پوچھے ہیں کتنی دفعہ آیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو اس طرح کی روکیبنری وہ بتا سکتے ہیں اس گہرائی سے یاد کرتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ایک دب بولنا شروع کریں اٹک جائیں میرا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں عزیزوں آج یہ صرف ایک سٹارٹر ہے تاکہ ٹیسٹ لگے گھرانوں کو بچوں کو کلام سیکھنے کا آئیے دعا کریں خدا امد آسمانی جلالی باپ میں ان لمحوں میں اپنے آپ کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں اور تیرا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے اس خوبصورت خاندان اور گھرانے کے لیے جو تُنہیں مجھے بخشا ہے اور ہم سب کوئی کٹھا کیا ہے تاکہ ہم تیرا جلال صاحب کریں آج کی صاحب خدا خدا پروگرام میں ہم تجھے بوش آمدیر کہتے ہیں تیرا الہام تیرا کلام یہ بچے جو ہیں انہوں نے اپنے اندر لیا ہے ایس مسیح کے نام میں خدا اندر کلام اور الہام ان کی زندگیوں کے اندر ایک گہری نئی تبدیلی خواقیہ کرے اور آئے خدا اندر کلام انہیں اپنی گرفت میں ایسے لے لے کہ ان کی زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال اور بسرگی میں لے ہیں یہ سمسیح کے نام میں ہیں آمین تینکیو بیری مچ چاند ایک باتیں جو ہیں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں پیچھے کمیٹر کوئی بچا نہیں ہے اگر مون بھئی آپ پیس دیکھیں اس کا جو